بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایویرز کیسے ہیں آپ لوگ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے اور مزید میں ہوں گے آج گرین ستری ویل فیر ارگنائزیشن نے ایک پلانٹیشن ایکٹیوٹی رکھی ہے انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر سب سے پہر تو میرے سارے سبسکرائبر سارے ویورز کو میں ہیپی انڈیپینڈنس ڈے کہوں گی آپ سب کو جشن ازادی بہت بہت مبارا کو آج پاکستان کی سیمٹی سیمٹی ٹی انڈیپینڈنس ڈے ہے اور آج ہم موجود ہیں رزوان پارکو یہاں پہ پورٹین اغسٹ کی ایوینٹ پہ ہم نے پلانٹیشن رکھی ہے گرین سٹی ویل فیر ارگنائزیشن اور یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ پلانس لگا رہے ہیں یہ کافی پلانس لگ چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو پلانس ہیں یہاں پہ یہ ابھی اور لگیں گے پلانس آپ کہیں پاکستان زندہ بار بولیں زور دیکھیں کافی سارے پلانس یہ یہاں پہ لگ چکے ہیں اور اور وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پلانس لگ رہے ہیں آپ سب کو پاکستان کا سیمٹی تری انڈیپینڈنس ڈی بہت بہت مبارک ہو اور ہماری یہی دعا ہے کہ ہمارا پاکستان آگے بڑھے اور ترقی کرے اور دنیا کا سب سے نمبر ون کنٹری بن جائے اور لپا پاکستان کو ہر قسم کی آفات سے پرشانیوں سے اپنے دشمنوں سے محفوظ رکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلانس رکھیں یہاں پہ آج پلانٹیشن ایکٹیوٹی ہو رہی ہے آپ یہ دیکھیں پلانٹیشن ایکٹیوٹی چل رہی ہے اور یہاں پہ لوگ بھی آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیپینڈنس رکھیں سیلیپریٹ کر رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چمپا ہے اور یہ مورنگا کے پلانٹس ہیں اور ٹی وی ایکٹر آیاز خان بھی آئے میں ہیں یہاں پر اور ان سے ہم دوڑا سا پوچھیں گے انڈیپینڈنس رکھیں پہ السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کے شکر سب سے پہلے میری جانب سے آپ سب لوگوں کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جشن آزادی بہت بہت مبارک اور آپ کیسے لگ رہے ہیں آج آپ یہاں آئے ہیں پلانٹیشن ایکٹیوٹی میں گرین سٹی ویل فیر اورگنائزیشن کی جانب سے دیکھیں یہ ہمیشہ سے جب بھی اورگنائزیشن کچھ کرتی ہے ایک ایسا کام کر رہی ہوتی ہے جس کی تاریخ رقم ہوگی اس لیے کہ یہ پودے آہستہ ایسا درخت بنیں گے درخت بن کے اور ان میں سے اور بہت سے پودے بنیں گے تو یہ نسل در نسل جو کام ہوتا ہے وہ ویسی بڑا پختہ ہوتا ہے اور اس میں ایک تعمیر کا ایک کانسپٹ نظر آتا ہے یہ ایک اچھی سوچ ہے اور ایک ایسا نہیں کرتے لوگ بہت سے لیکن میرا خالہ ہے کہ اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے جس جو ملک جتنا سر سر دوشاداب ہوتا ہے اس کے انوائرمنٹ سے اور بہت سے جو ہے نا وہ پوزیٹیو ایسپیکٹس ہوتی ہیں جی بالکل تو آج پاکستان کا سام کی انڈیپینڈنس سے ہم سیریبیٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان لفظ بہت اچھا لگ رہا ہے اس میں نیا پرانا کچھ نہیں ہوتا وقت گزر جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جو جو چیزیں کہتا ہے نا old is gold تو ہمارا جو نام جس نام پہ قائدعظم نے اس کو رکھا ہے اور ساری قومیں جو ہیں اس میں یڑجہ ہو کے صرف ایک ہی بات سوچتی ہیں وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتی ہوں کوئی بھی زبان بولتی ہوں لیکن ہمارا سب کا اور قائدعظم کا بھی جو ایک موٹو تھا جو پاکستان بننے کا وہ یہی تھا جس طرح سے یہ گرینری ہے اور گرین رنگ جو ہے اس کو ہی دیکھیں بنایا گیا کہ ہمارے جھنڈے کا نام جو رنگ ہے وہ دیکھیں گرین ہے اس میں وائٹ میں جو جو مائنورٹیز بھی ہیں ان کے بھی اس میں پراپر حقوق رکھے گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو یقجہ ہونا چاہیے یہ لسانیت اور اس طرح کی چیزیں نہ ہونا کرنا بلکل نہیں ہونی چاہیے اور صوبائیت کے بھی کوئی بات ایسی نہیں ہونے چاہیے اگر ہم اپنے ملک یا اپنے کسی جگہ پہ اگزیس کر رہے ہیں یا آ جاتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اس وطن کی اس مٹی کو اس زمین کو اس کا حق ادا کریں یہ نہیں کہ اگر ہم کسی اور صوبے سے آئیں تو ہم اس کو اپنی پراپرٹیز سمجھ کے اس پہ اپنا اس طرح کا حق جتائیں جس سے کہیں زیادہ ان کا حق ہے جو شروع سے نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں اور جب پاکستان بنا تھا تو یہاں پہ وہ قومیں آئیں تھیں اور انہوں نے ان میں ایسے انٹرلیکشل اور اتنے بڑے بڑے ہائیلی ایڈوکیٹڈ لوگ تھے جو انہوں نے پاکستان کو ایک اچھی سوچ دیتی اور وہی سوچ دیتی جو ہمارے پاکستان جی بالکل تو بہت بہت شکریہ آپ کا پاکستان زندہ بار اور یہ آپ نے دیکھا آیاس خان کا انٹرویو سنا یہ آج یہاں پہ آئے میں ہیں پلانٹیشن کے لیے ایکٹیویٹی کے لیے جشن ایزادی پلانٹیشن ایکٹیویٹی آن 14 اگست گرین سٹی ویل فیر ارگنیزیشن اون اٹ اور سیم کی جانب سے تو آئے ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور پاکستان زندہ بار اسی کے ساتھ کراچی سٹی آف لائٹس کو اجازت دیجئے نیکس ویڈیو میں ہم ملیں گے آپ سے اللہ حافظ